اب بڑھتے اگلی خبر کے طرف آر ایس ایس پرمک مہن بھاگوت کے بھارت میں رہنے والے ہر دھرم کے انسان کا ایک ہی دی این اے ہے اس بیان کے بعد سے دیش میں مسلمان اور دی این اے کو لے کر ایک بار پھر سے بحث کا مددہ بنا ہوا ہے کچھ لوگ اس بیان کا ایک ہی مطلب نکالنا ہے کہ بھارت میں رہنے والے ہر انسان کا دی این اے ایک ہی ہے اس لیے سب ہندو ہیں تو دوسری طرح میڈیا میں بیٹے آر ایس ایس کے وچار دارہ کو ماننے والے لوگ مہن بھا بات کرنے والا بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی اسلام کو باٹنے والا اور سب کو ساتھ نہ لے کر چلنے والا کہہ رہے ہیں اور اسلام انڈیا میں حملہ آور کی شکل میں آیا تھا اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلی بات جہاں تک مہن بھاگوت کا ایک ہی ڈی این اے والے بیان کو ایک تک کے ساتھ سب کو ملجل کر کے رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور اسلام کو بھی باجن کاری بتایا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اسلام نہ صرف ایک اسٹیٹ ایک دیش کی یقتہ اور برابری کی بات کرتا ہے بلکہ اسلام تو اس سے اوپر اٹھ کر کے ساری دنیا اور انسانیت کی یقتہ اور برابری کی بات کرتا ہے اگر آپ قرآن سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پہچان سکو اس لئے تم میں کمہ قبیلے بنا دیا اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ رنے والا ہے قرآن کے مطابق پری دنیا میں پیغمبر آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کی نسل سے ہی شروعات ہوئی ہے دنیا کے سارے لوگوں کا دینے کہیں نہ کہیں جا کر آدم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے پری دنیا کے انسانوں کے ایک ہی ماں باپ ہیں تو دیش میں جو یہ بات زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ دیش کے سبھی لوگوں کا دینے ایک ہی ہے اس لئے سبھی ہندو ہیں تو ہمیں اس سے اوپر اٹھ کر یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ دنیا کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی اس لئے سبھی لوگ لوگوں کو چاہیے کہ آدم علیہ السلام جس طرح صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے سبھی لوگوں کو صرف اسی ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور آدم علیہ السلام کی طرح اللہ نے دنیا میں کئی پیغمبر بھیجے ان میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگ ان پر ایمان لائیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تبھی اس دنیا میں یکتہ اور بھائی چارگی پوری طرح بڑھے گی اور انہوں نے شانتی قائم ہوگی اسلام انڈیا میں حملہ آور کی شکل میں آیا جو بار آہا کہا جاتا ہے یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے کیونکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اور ثبوتوں کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انڈیا میں سب سے پہلے اسلام صحابہ کے دور یعنی خلافت راشدہ میں آیا اس دور میں سمندروں کے راستہ عرب بزنس مین انڈیا کے گجرات اور کیرلہ اسٹیٹ آئی اس کے ثبوت آج بھی مسجدوں کی شکل میں موجود ہیں گجرات میں سب سے پہلے چھ سو تیسی سوی میں گھوگا گجرات میں بڑودہ مسجد بنائی گئی تو دوسری طرف چھ سو انتیسی سوی میں کیرلہ میں چیرومن جمع مسجد کی تاریخ ملتی ہے جو اس بات کی قواہی ہے اسلام انڈیا میں حملہ آور کی شکل میں نہیں آیا اس کے اُلٹ مسلم بادشاہوں کے حملے کرنے کی جو بات کہی جاتی ہے تو آپ کا بتا دیں کہ دیش میں کئی دوسرے دھرموں کے بادشاہوں کے بھی حملوں سے جڑی تاریخ ملتی ہے تو کسی بادشاہ کے حملوں کو اس کے دھرم سے جوڑنا کہاں تک صحیح ہے اگر مسلمان بادشاہوں کے حکومت کو اسلام سے جوڑ کر اسلام کو حملہ آور بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسرے دھرموں سے جڑے بادشاہوں کے حملوں کو بھی ان کے دھرم کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے جبکہ ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ صرف مسلمانوں اور اسلام کو ہی جانبوجھ کے نشانہ بنایا جاتا ہے اس لئے اسلام کو لے کر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں انہیں اس طرف بھی ضرور گوھر کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں